نمسکر دوستو ابھی ابھی دو منٹ پہلے کی سب سے بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے راجستان میں قدرت کا کہہ ٹوٹ گیا ہے بھوکم کی تیج جھٹکوں سے جیپور ہل گیا ہے راجستان کی رائدھانی اور پنک سٹی جیپور میں بھوکم کی تیج جھٹکیں محسوس گئے گئے ہیں ریاکٹر پیمانے پر تیورتہ چار پونٹ چار ماہ پہ گئی ہے بھوکم سے جان مال کے نقصان کی ابھی خبر سامنے نہیں آئی ہے حالانکہ جھٹکے لگاتار تین بار محسوس ہوئے ہیں جس کے بعد لوگ گھروں سے باہر کے اور بھاگ گئے ہیں جیپور کے پاس خاتو سیاں میں بھوکم کا کہندر بتا جا رہا ہے صبح چار بج کر دس منٹ سے لے کر چار بج کر پچیس منٹ کے بیچ میں تین جھٹکے جیپور میں لگے ہیں بھوکم صبح قریب چار بج کر دس منٹ پر آیا تھا لیکن پندرے منٹ کے بھی تر لگاتار تین جھٹکے محسوس گئے ہیں ڈر کے مارے لوگ گھر سے باہر آگئے بچوں سے لے کر محلاؤں کے چہرے پر ساپ ڈر دکھا جا رہا تھا فیلال کسی طرح کے جانمال کے نقصان کی خبر سامنے نہیں آئی ہے بتا دے کہ اس بھوکم کا کہندر خاتو سیاں بتا جا رہا ہے پردیس میں جب بھوکم کی جھٹکے محسوس گئے گئے تب جاتار لوگ گہری نیند میں سو رہے تھے لوگوں کو نیند میں ہی کمپن اور ویسپورٹ کی آواز کا احساس ہوا اس سے ان کی نیند کھل گئی اور ایک کے بعد ایک لگاتار آئے جھٹکوں نے لوگوں کو بھوکم کا احساس کرا دیا اس کے ترنت بعد لوگ گھروں سے باہر نکل آئے خبر لکھے جانے تک لوگ گھروں سے باہر اور پارکوں میں بیٹھے نجر آئے ہیں دادے کی اس کے علاوہ مانیپور کے اندر بھی بھوکم پایا ہے یہاں بھی دوستو بھاری بھینکر بھوکم کے چلتے لوگ دہست میں آگئے ہیں اور آج راجستان میں توفانی بارس کا آلٹ جاری کر دیا ہے بھاری بارس کے بیچ میں جیپور کے اندر بھوکم کی گھٹنا دیکھنے کو ملی ہے جس کے بعد لوگ بھی تحسط میں آگئے ہیں آپ سبی سے رنتی ہے کہ بھوکم آئے تو سیف اسطان پر چلی جائیں ڈرے نہیں گھورانی ہی ورطمن میں آپ ہماری ویڈیو کیس جلسے دیکھ رہے ہیں وہاں کا ورطمن موسم کیسا ہے کومنٹ میں ضرور لکھیں چینل کو سبسکرائب کریں